بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کپاس کی فصل میں اس وقت اگر آپ نے دیکھا ہو تو امریکن سنڈی کا اٹیک جو ہے وہ کافی زیادہ نظر آ رہا ہے یہ جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جو کہ ناصف جو ہے وہ پتوں کو کھا رہی ہے یہ اگر میں اپر سرفس کی بات کروں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی سارا سگنیفکنٹ جو ہے اس نے ڈیمیج کیا ہوا ہے اگر بات کریں ہم فریشلی لیوز کی تو یہ پتے کی سطح آپ اگر گوھر سے دیکھیں یہ جو ہے ڈیمیج ہے تو ناصف جو ہے وہ امریکن کا اٹیک دیکھنے میں آ رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ جگہوں پر لشکری سنڈی کے اٹیک کے شواہد یہ بھی ملے ہیں یہ اگر گوھر سے دیکھیں تو یہ جالا نماز جو ہے وہ بینز بچی ہوئی ہیں سب پتہ کھایا ہوا ہے تو یہ لشکری سنڈی کے ڈیمیج کے جو ہے انڈیکیٹرز ہیں سنڈی نے ناصف جو ہے وہ پتوں کا نقصان کیا ہے بلکہ غور سے دیکھنے پہ یہ جو ہے جو ہے جو نئی گوڈیاں بن رہی ہیں ان کا بھی نقصان آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے کہ نئی بننے والی گوڈی جو ہے اس کو ڈیمیج کیا ہے اور سنڈی جو ہے اس کا 50% پورشن جو ہے وہ کھا گئی ہے اگر ہم ورائٹی کی بات کریں تو یہاں پہ ورائٹی جو ہے وہ سائٹو دوہزار تیس لگی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ سنڈی کے اگینس اس کی ریزسٹنس جو ہے ہمیں نسبتاً کم نظر آ رہی ہے امریکن سنڈی کا اٹیک بھی اور لشکری کا بھی پتوں پہ بھی اور جو فروٹنگ ہو رہی ہے گوڈیاں لگ رہی ہیں ان پہ بھی ہمیں یہ ڈیمیج دیکھنے کو ملے تو اگر آپ کی فصل میں آپ کو اس طرح سے امریکن سنڈی کا جو کہ زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے سائٹو دوہزار تیس میں کا اٹیک ملتا ہے اور اس کے ساتھ لشکری کا بھی ملتا ہے تو اپنی فصل کو جو ہے وہ کلوزلی مانیٹر کریں اگر یہ نقصان زیادہ ہے جو کہ مجھے یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے تقریباً زیادہ تر پتوں جو ہے وہ کھائے ہوئے مل رہے ہیں تو اس طرح کی صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ آپ ایما میکٹن جو ہے وہ اسی سے سو میلی لیٹر فی بیس لیٹر پانی میں جو ہے آپ حل کر کے جو ہے وہ سپریے کروا دیں آپ کو جو ہے وہ امریکن سنڈی پہ اچھا کنٹرول ملے گا اور اگر آپ کو لشکری سنڈی کا اٹیک جو ہے جس میں پتے جو ہے وہ اس کا سبز حصہ کھایا ہوا ہو لشکری سنڈی کا جو ہے وہ اس طرح سے اٹیک ملتا ہے تو آپ جو ہے وہ لیو فران بھی ساتھ میں مکس کر لیں اتنی ہی مقدار میں اور اپنی فصل کو جو ہے وہ سپریے کروا دیں تاکہ ابتدائی سٹیج پہ سنڈی کے جو ممکنہ نقصانات ہیں ان سے بچا جا سکے